ہلو میں جس بیر اپنے چینل جس بیر کریشن میں آپ سب کا سواکت کرتی ہوں آج ہم آپ کو 2 سال کے بچے کے لئے سویٹر بنانا بتائیں گے ہمارے کئی بہت سارے بیورز ہیں جنہوں نے ہمیں کمنٹس کر کے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 2 سال کے بچے کا سویٹر بنائیں تو ہم 2 سال کے بچے کا آج سویٹر بنانا آپ کو بتائیں گے جو میرے نئی ویڈیو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ پہلے مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں تو میری ویڈیو کا لنک آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سبسکرائب بھی کریں بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تبھی نوٹیفیشن آپ کے پاس آئے گا پھر بعد میں ویورز ہمیں لکھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی وہ والی ویڈیو نہیں مل رہی وہ والی ویڈیو نہیں مل رہی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری پوری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو چلیے فرینڈز پھر آج ہم نا بنانا سیکھتے ہیں 2 سال کے بچے کا سویٹر جی ہم نے بلیک ان لئی ہے بلیک ان جو ہے وہ ہم نے ورد مان پیور ورد مان کی ہی ان لئی ہے تھوڑی اسی شائننگ ہوتی ہے اور بڑی سٹی چیبل بھی ہوتی ہے اور سندر بھی لگتی ہے اس پہ بھر بھی نہیں آتی بہت سندر ہے اس کے لئے پھر 2 سال بیبی کے لئے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے 80 فندے لئے ہیں کتنے لئے ہیں اور ہم نے بلکل سیمپل فندے لئے ہیں فندے لئے ہیں جو بننے کے لئے ڈال لے ہیں اور سیمپل فندوں کی ویڈیو میرے چینل پہ اور سیمپل بورڈر بھنا ہے بورڈر کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ ہے اور آگے ہم نے بلکل ہی پلین بھنا ہے سیدھا اور اُلٹا سیدھا اور اُلٹی طرف سے اُلٹا تو آپ نے 80 فندے ڈال کر بورڈر بھنا ہے پھر آپ نے سیدھا اُلٹا بھنا ہے اور آگے آپ نے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے جی شولڈر کی کٹنگ ہے کٹنگ ہے آپ نے چار تین دو ایک بس اتنی ہی کرنی ہے چار تین دو ایک اور جب آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اُوپر آپ نے پورا اُوپر تک بھنا ہے کیونکہ ہم بند گلے کا بند گلے کا جے سویٹر بنا رہے ہیں ہائی نیک گلہ فولڈ کریں گے اُوپر بورڈر بھن کر ہم فولڈ کریں گے وہ ہم آپ کو پورا دکھائیں گے تو اُس کے لیے بھی ہم نے تھوڑی سی دس سلائیوں کی کٹنگ کی ہے جب ہماری دس سلائیاں رہ جاتی ہیں جہاں ہماری انچی ٹیو کے حساب سے ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ لیندھ رہ جاتی ہے تب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے ہم بیچ میں فندے چھوڑ جاتے ہیں بارہ فندے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں اور سیونٹی فندے ادھر رکھتے ہیں سیونٹی ادھر رکھتے ہیں بیچ والے فندے اور پھر تین دو ایک ایک کر کے ہم گٹائی ڈالتے ہیں اُس کے بعد ہم سارے فندوں کو ایسے ہی سیم ایسے سیم ہی ہم نے بیک سائیڈ پہ بھی کٹنگ کرنی ہے پھر ہم نے شولڈر دونوں پیس جوڑ لینے ہے جوڑنے کے بعد جے گلہ جو ہے اس کے نائنٹی فندے اٹھا کر ٹوٹل نائنٹی فندے اٹھا کر فورٹی فائیو آگے فورٹی فائیو پیچھے اور ہم بند گلہ بھننا شروع کر دیتے ہیں جے ہائی نیک گلہ ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ایٹی نیچے باڈر سے لیے ہیں ایٹی ہی اوپر رکھنے ہیں پھر ہم نے اس کی لیندھ جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں دو سال کے بچے کے لیے بنای ہے اور آرم ہول جو ہے گٹائی جو ڈالتے ہیں شولڈر کی اس کی لیندھ ہم نے 6 انچ رکھی ہے تو ہماری ٹوٹل سڑھے سولہ انچ سڑھے سولہ انچ لبائی ہے پوری ٹوٹل تو ہم آپ کو اس کے فندے بتا دیتے ہیں آپ نوٹ کر لیجئے تو ہم نے 2 year baby کا سویٹر بنانا ہے 2 year baby سویٹر ہم نے 2 year baby کا سویٹر بنانا ہے تو فرنٹ پہ ہم فندے ڈال لیں گے 80 80 بندے ڈال لیں گے اور back میں بھی 80 80 stitches ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کی آرم ہول تک کرنی ہے ساڑھے دس انچ لیندھ ساڑھے دس انچ اور آرم ہول کے اوپر 6 انچ 6 انچ تو ٹوٹل بنتی ہے دس پلس سکس ساڑھے دس ساڑھے سولہ انچ فل جو فل لیندھ ہے فل ساڑھے سولہ انچ لیندھ بنتی ہے تو ہم نے ایسے اس کو بنانا ہے جب ہمارا ایک انچ پانچ انچ پہ پانچ انچ پہ آپ نے گلے کی نیک کی کٹنگ کرنی ہے نیک کٹنگ ایسے کرنا ہے پانچ انچ بھون کر آپ نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے نیک کی کٹنگ ایک انچ ہوگی ایسے آپ نے جے فرنٹ کا بھاگ اور پیچھے کا بھاگ اور کٹنگ اور جے ڈال لیں جے جو کٹنگ ہے جے آپ نے ہرم ہول کی جو کٹنگ ہے جے آپ نے چار تین دو ایک اتنی کٹنگ ڈال لیں ہے ایسے آپ نے بنانا ہے جب آپ کا جے ایسے پیس بن جائے تو آپ نے جے سٹیچ کر کے رکھ لینا ہے جو ہم نے سلائی کر دی ہے سلائی 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 ایسے آپ نے اس سلائی کر اس کو رکھ لینا ہے اب ہم نے گلہ بُن نا ہے تو گلے کے پھندے ہم نے کتنے ڈال لے ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں نیک کے سٹیچ بکھائے ہیں نائنٹی نائنٹی سٹیچ نیک کے ہیں اوپر جو ہم نے گلہ بنانا ہے ہائی نیک گلہ تو ہم نے نائنٹی سٹیچ ڈال لی ہیں تو ہم اس کا اب گلہ بنیں گے اس کے ہم نے پھندے اٹھا لی ہیں تو جو ہم گلہ بنیں گے وہ ہم ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا ایک اُلٹا ایسے ہم نے گلہ بننا ایسے ہم نے چار سلائنوں پہ پورا راؤنڈ گلہ بن دینا ہے راؤنڈ گلہ بن کے ہم نے اس کی لیندھ کم سے کم جتنا بوڈر ہے اس سے دگنی رکھ نی ہے جتنا ہم نے بوڈر بنا ہے اس سے دگنی تو ہمارا پھر ایسے فولڈ ہو جائے گا باہر کو گلہ راؤنڈ شیپ میں ایسے تو اس کی ہم نے سیونٹین سلائیاں بنائی ہے تو سیونٹین 34 ہم سلائیاں بنائیں گے اس کی 34 سلائیاں بنائ کر ہم نیک رہری کر لیں گے اور اب ہم آتے ہیں اس کی باجو جو ہم نے اس کی باجو جہاں بنانی ہے تو ہم نے جی چی تھوڑی زیادہ کھلی رکھی ہے لیندھ زیادہ رکھی ہے کیونکہ جب بچے ڈالتے ہیں سویٹر تو کپڑوں کے اوپر جیسے ٹی شٹ کے اوپر اینر کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس کے لیے جی آرم لیندھ زیادہ ہونے چاہیے چھولڈر کی اگر کم رکھیں گے لیندھ پانچ ہی رکھیں گے تو سویٹر دو سال کے بچے کو تھوڑا ٹائٹ آتا ہے جہاں باجو بنائیں گے اس کوٹی کی جی دیکھئے ہم نے باجو شروع کی ہے ہم نے اس کے لیے تھرٹی فائی فندے رکھے ہیں تھرٹی فائی فندے رکھنے کے بعد ہم نے بارڈر بنا ہے چودہ سلائیوں کا ہم نے بارڈر بن لیا ہے اس کے بعد ہم نے 5 فندے جہاں پہ بارڈر کے اوپر بڑھائے ہیں 5 فندے 5 فندے بڑھانے کے بعد ہم نے جہاں سے ہار تیجی سلائی میں ہار تھرڈ سلائی میں فندے بڑھائے ہیں ادھر سے بھی ہار تھرڈ سلائی میں سیدھی اُلٹی سلائی بڑھانے کے بعد پھر سیدھی سلائی میں ہم نے فندے بڑھائے ہیں پھر روٹی سلائی بنائیں پھر سیدھی سلائی ہم نے ہار تیجی سلائی میں فندے بڑھائے ہیں فندے بڑھا کر ہم 70 رکھیں اوپر جب اے فندے بڑھ جائیں گے اس آرمز کے فندے بڑھ جائیں گے تو جہاں تک جب شیئ پائے گی اس کی بڑھ جگی لیندھ جہاں تک تو جہاں پہ 70 بڑھ ہو جیسے دیکھ ہم نے آرمز کے 35 سٹیچز ڈال لے ہیں 35 سٹیچز ڈال لے کے بعد ہم نے 35 میں 5 بورڈر کے اوپر بڑھائے ہے تو ہمارے ہوگے 40 40 سٹیچز ہوگے ہمارے بورڈر کے اوپر اس کے بعد ہم نے پھندے بڑھاتے جانا ہے باج جگی شیو جے آئے پھندے بڑھاتے جانا ہے جب پھندے بڑھ جائیں گے تو کٹنگ جب ہم کٹنگ کرتے ہیں اس میں 70 پھندے ہونے چاہیے کٹنگ پھندے 70 پھندے ہونے چاہیے اور اس کی لیندھ 69 انچ ہوئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ باج بنا لی ہے یہ باج ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے تو اس کی لیندھ ہم کٹنگ تک کٹنگ تک لیندھ رکھیں گے ساڑھے 9 انچ ساڑھے 9 انچ ہم کٹنگ پر کٹنگ کر لیں گے تو جہاں پہ ہم آرمز کی ساڑھے 9 انچ پر کٹنگ کریں گے جب ہم کٹنگ کریں گے ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو ہم تین تین فندیوں کی کٹنگ کرتے جائیں گے تین 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 کی کٹنگ کر کے بیچ میں ہمارے جب 12 فندے رہ جائیں تو ہم اس کو سیدھا ایک بار میں ہی کٹنگ کر دیں گے یہ ہماری بھجو کی کٹنگ ہو جائے تو ایسے آپ نے یہ بنانی ہے جب بھجو کی آپ 3 3 3 3 کی کٹنگ کریں گے تو دو انچ جی لگ لو اور 69 جی 9 2 11 فول لیندھ آئے گی ساڈ 11 انچ فول لیندھ بھجو گی تو ہم جہاں پہ فول لیندھ بتائیں گے فول لیندھ ساڈ 11 انچ جی لیندھ آئے گی اتنی لیندھ آپ نے بنانی ہے تو ایسے آپ نے بھجو بنانی ہے تو ہم نے جی دیکھ 11 انچ کی لیندھ رکھ کر بارٹر بھر بھی بیچ میں تو ہم نے جی اٹیج کر دی ہے اٹیج کرنے کے بعد ہم نے اس بجو کو ایسے جیسے جب ہم بنا رہے تھے جی دیکھ بجو تو اس میں ہم نے ہر تیج سلائی میں فندے بڑھائے ہیں تو 70 فندے ہونے چاہیے تو اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کر دی پھر ہم نے بجو بن گی ہماری ایسے گلائی آئے گی بجو کی ایسے ایسے شیپ آئے گی جیسے کٹنگ کی ہو کی چی سے پھر ہم اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے جی سائیڈیں تو ہم نے پہلے ہی سلی تھی دو سال کے بچے کو بڑے آرام سے آتی کھلی آتی ہے مطلب کپڑے پہن کر بچہ اوپر سے پہنت ہے پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم گلہ بنا بنایا ہم نے ہائینک گلہ بنایا ہے ہم نے 40 لائیا بنائی ہے گلے کی لیندھ بھی ہم گلہ بنایا تو سیدھی طرف سے یہ دیکھئے اس کی لیندھ ہم آپ کو بتا دیستے ہیں گلے کی اس کی لیندھ ہے سڈے چار انچ تو سڈے چار انچ آپ نے گلے کی لیندھ رکھ لینی ہے چاہے آپ 40 لائیا بنا لی جیے اور ہم نے جی باڈر بنایا ہے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایک سیدھا اور ایک اُلٹا تو پھر جب ہمارا نیک بن جائے گا تو ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے پھر ہم اس کو جب بند کیا تھا تو ہم نے سیدھی طرف سے سیدھی طرف ہے سیدھی طرف سے ہم نے دو کا ایک کر کے بند کرنا شروع کر دیا تھا دو کا ایک اوپر ڈال دیا پھر دو کا ایک دو کا ایک کرتے ہوئے ہم نے بند کیا تو جو چینج جو ہوتی ہے سیدھی طرف آنی چاہیے تو ایسے جس سیدھی طرف آئے گی اب ہم نے اس کے نائنٹی فندے ڈالے تھے آپ کو بتا رکھا ہے جب بند کرنے ہے گلے کے تو ٹائٹ نہیں کرنے ہے لوس کرنے ہے نہ جیادہ لوس نہ جیادہ ٹائٹ سوفٹ لی آپ نے بند کرنے ہے تو ایسے پھر اس کو فولد کریں جب فولد کریں گے تب بھی گلے کی شیف اتنی اچھی آتی ہے جیسے ریڈی میٹ میں آتی ہائی نیک گلے کی ایسی شیف آئے تو ایسے آپ نے بنا رہا ہے اب ہم دوسری بجو جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اب ہم نے وہ بجو بنانی ہے ہم نے اتنا ہی بنا کر آپ کو دکھا یا ہے تو وہ بجو ہم آپ کو بتا دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نیک بتایا تھا ہاں نیک کے ہم نے 90 سٹیچ بتایا تھے آپ تو 90 سٹیچ آپ رہ کر اس گلے کو ہائی نیک کو بڑھا سکتے ہیں تو ایسے ہی آپ اس کو بڑھائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جب آپ سبسکرائب کریں بٹن کو دبائیں گے تو میری آنے ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نئے نیٹ ہم ہم شولڈر تھوڑا لانگ ہی رکھتے ہیں کٹن کے بعد جو بچہ جب پیانتا ہے تو اس کو اچھے سے آ جائے تو فرینڈز آپ بھی ایسی ہی بچے کی بنا سکتے ہیں کیونکہ میرے بہت ویورز کہہ رہے تھے ہمیں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ دو سال کے نیو بورن بیبی کی بھی بنا رہے ہیں سارے اور تھرڈ فورت جیر کی تو ٹو سال کے بیبی کی بنایا تو جیر ٹو سال کے بیبی کی کارڈیا ہے تو تھانک یو تھانک یو ایم مچ